هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان فالقرآن يوحدنا لطریق الخیر يوجہنا اللہ تعالیٰ نمزلہ ورسول اللہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فصالت عوضیتن بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِبْتِغَاءَ هِلِيَةً اَوْ مَتَائِنْ زَبْدٌ مِسْلُهُ كَذَالِكَ يَزْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْقُسُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يَزْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ الْعُقْدَةً بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور محسس خواتین سورہ رات کے سورہ رات کی آیات سترہ تا چھبیس میں اللہ تبارک و تعالی نے اب حق اور باطل کی تفصیل کو واضح کیا ہے یعنی اس حصے کا موضوع ہے حق اور باطل کی کشم کش اب سب سے پہلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کو ایک مثال سے واضح کیا گیا فرمایا نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی فَصَالَتْ أَوْدِيَةُمْ بِقَدْرِهَا اور وادیاں اپنی اپنی بوسط کے مطابق پانی سے بہن نگلیں یعنی جس وادی کی گنجائش کم تھی اس میں کم پانی آیا جس میں گنجائش زیادہ تھی اس میں زیادہ پانی آیا وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق پانی کے ساتھ گویا بہنے لگی فَاْتَمَلَسْسَيْلُ زَبَدَرْرْرَابِيَا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ ایک ایسا سلاب اٹھا سلاب آیا ایک ایسا پانی کا ریلہ بن گیا کہ جس نے اپنے اوپر اٹھا لیا پھولا ہوا جھاگ پانی اتنا زیادہ ہوا کہ ریلے کی شکل اس نے اختیار کی اور اس پانی کے ریلے نے اپنے اوپر اٹھایا پھولا ہوا جھاگ وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اور وہ کہ جن کو وہ دھیکاتیں ہیں آگ میں ابتغاء اہلیت تاکہ اس کے ذریعے سے زیورات حاصل کریں او مطائن اور یا اس کے ذریعے سے کوئی دوسرا فائدہ کا ساز و سمان حاصل کریں کوئی برتن بنا لیں کوئی اور دھات کی چیزیں بنا لیں زبد و مثلو اس پر بھی اسی طرح کا جھاگ آتا ہے یعنی جب دھاتوں کو پگلاتے ہیں تاکہ پگلا کر ان کو مختلف شکلوں میں ان کو مولڈ کر لیں ان سے زیورات حاصل کر لیں کوئی اوزار بنا لیں کوئی برتن بنا لیں جب دھاتوں کو پگلاتے ہیں تو ان پر بھی اسی طرح کا ایک پھولا ہوا جھاگ آتا ہے قَذَالِكَ يَذْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلُ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے جو جھاگ ہے وہ باطل ہے پھولا ہوا ہے بظاہر بہت نظر آرہا ہے حقیقت کچھ نہیں وہ جھاگ باطل ہے لیکن جو پانی ہے یا یہ ہے کہ جو اصل دھات ہے نیچے وہ حق ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے فَأَمَّا زَبَدُ فَيَذْحَبُ جُفَاءَ تو جو جھاگ ہوتی ہے وہ سو کر اڑ جاتی ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَأُ النَّاسِ اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے فَيَمْكُسُ فِيَلْعَرْضِ وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے حرات یہ ہے کہ باطل کبھی بھی زمین میں ٹھہر نہیں سکتا زمین میں وہی چیز ٹھہرے گی جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو تو حق زمین میں ٹھہر جاتا ہے اور باطل جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے لیکن کب کب ایسا ہوتا ہے کہ باطل اڑ جاتا ہے جھاگ کی طرح جبکہ واقعی حق جم جائے اگر حق کے علمبردار بزدلی دکھائیں استقامت نہ دکھائیں تو پھر باطل اپنی جگہ موجود رہتا ہے دندناتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہلی حق نے بزدلی دکھا دی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو لہٰذا باطل دندناتا رہا حق غالب نہیں ہو سکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ساتھیوں نے پامردی دکھائی قربانیاں دیں اور تین سو تیرہ جا کے ٹکرا گئے ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ لہٰذا یہ صورت پیدا ہوئی کہ باطل بظاہر بہت نظر آ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ محس چھ سال کے عرصے میں سن دو ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور باطل وہ جھاک کی طرح اڑ گیا باطل نیست و نابود ہو گیا اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بتوں کو گرائیا اور پڑا وَجَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوكَا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل ہے ہی مٹنے کے لئے تو فرمایا کہ جو جھاک ہوتی ہے وہ سو کر اڑ جاتی ہے اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہی زمین میں ٹھہرتی ہے تَظَالِقَ يَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے لِلَّذِينَ اسْتَجَابُ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَةِ وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیق کہتے ہیں حق کا ساتھ دیتے ہیں ان کے لئے بھلائیا ہی بھلائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُ لَهُ اور جو لوگ اصحابِ موسیٰ کی طرح اللہ کی پکار پر لبیق نہیں کہتے حق کا ساتھ نہیں دیتے لَوْ أَنْغَ لَهُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِعَى اگر قیامت کے دن ان کے لئے وہ سارا مال و اسباب ہو جو زمین میں ہے وَمِسْلَهُ مَعَهُ فرمایا بلفرز اگر ان کے پاس وہ سارا مال ہو جو زمین میں ہے اور اس کی معنی اتنا ہی اور بھی ہو لَفْتَ دَوْ بِهِ تو وہ اس مال کو بطور فدیہ دینا چاہیں گے تاکہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں اُلَائِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ان بدنصیبوں کے لئے برا حساب ہے وَمَأْوَاہُمْ جَهَنَّمِ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَ الْمِحَادِ اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اب اس کے بعد حق کا ساتھ دینے والوں کی دس صفات آ رہی ہیں ایک آیت میں ایک صفت دوسری آیت میں دو صفات تیسری آیت میں تین اور چوتھی میں چار اس طرح سے قل دس صفات آ رہی ہیں اب سب سے پہلے صفت کیا ہے اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقْ بلا وہ شخص جو یہ جان لے کہ نبی جو کلام آپ کے طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے کمن ہوا آما کیا اس کی ماند ہو سکتا ہے جو اندہ ہے اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْعَلْبَعَعَ بے شک اس بات سے نصیت حاصل کرتے ہیں اقل من تو سب سے پہلے صفت حق کا ساتھ دینے والوں کی یہ ہے کہ اصل حق یہ قرآن مجید ہے لہذا وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اس قرآن مجید کے واقعتاً خادم بن جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصل حق یہ ہے جو کچھ ملے گا اس سے ملے گا ہدایت اس سے ملے گی عروج اس سے ملے گا فلاہ اس سے ملے گی اللہ تعالی ہمیں اس کتاب پر یقین اتا فرمائے اس یقین کے ساتھ ہم اس کتاب کو پڑھیں اس پہ تدبر کریں اس پہ غور کریں اس پہ عمل کریں اس کے احکامات کو سیکھیں اس کے احکامات کو سکھائیں اس کے احکامات کے نفاظ کے لیے تنمندن لگا دیں ہر قربانی دینے پہ تیار ہو جائیں یہ ہے سب سے پہلی اور اہم ترین صفت اَفَمَنْ يَعْلَمُوا بَلَا وہ شخص جو جان لے اَنَّمَا اُنزِلَا اِلَيْكَ مِرْبِّكَ الْحَقِّ کہ جو قلام اے نبی آپ کے طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندہ ہے جو قرآن سے دور ہے جو قرآن کی تعلیمات سے محروم ہے اسے پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اتنی عظیم دولت سے وہ محروم اور غافل ہے اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ عُلُو الْعَلْبَابِ ان باتوں سے سبق وہ حاصل کرتے ہیں جو اقل مند ہیں اس کے بعد دوسری آیت میں دو صفات اب مزید اَلَّذِينَ يُوفُونَ بِأَحْدِ اللَّهِ حق کا ساتھ دینے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ جو بھی اہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں چاہے وہ اہد برای راست اللہ کے ساتھ ہو اِيَاقَنَا مُدُوبَا اِيَاقَنَسْتَعِي ہے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے تو اسے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے یا وہ اہد کسی اور کے ساتھ ہو لیکن چونکہ اس اہد پر اللہ گواہ ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کا اہد ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی اہد ہوتا ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں چاہے وہ اہد ریٹن ہو جیسے ہمارے کاروباری اہد ہوتے ہیں یا ہمارے نکاح کا ہمارا ایک اہد آج کا لکھا ہوا ہوتا ہے نکاح فارم میں چاہے وہ اہد ان ریٹن ہو والدین کے ساتھ ہمارا ایک اہد ہے ان ریٹن ہے ہم جب بلکل کمزور لاچار تھے والدین نے ہمیں پالا پوسر اب جب وہ بڑے ہوئے ہیں وہ کمزور ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا حصہ ودا کریں ہم ان کی خدمت کریں اور ایک اہد وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے توبہ کر لی اور اب اہد ہے کہ انشاءاللہ آئندہ یہ غلط کام نہیں ہوگا اہد اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ جو بھی اہد کرتے ہیں اس اہد کو پورا کرتے ہیں اللہ زینہ یوفونا بے اہد اللہ وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِسَاقِ اور مساق کو توڑتے نہیں ہیں اسی بات کو دوسرے انداز سے بھی سمجھا دیا کہ اگر کوئی مساق ہوا ہے کوئی اہد ہوا ہے اس کی خلاف ورزی پھر نہیں کرتے اس کو نباتیں اس کے بعد تین صفات اگلی آیت میں وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّسَلْ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس میں رحمی رشتے بھی آ جاتے ہیں خونی رشتے بھی آ جاتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا لیکن اللہ نے ہمیں اور کس چیز کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے ہم نے پڑھا سورہ توبہ آیت 119 میں کہ کونو ما صادقی سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اچھی صحبت اختیار کرنا نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا بری دوستیوں کو چھوڑ دینا پھر قرآن کے ساتھ جڑنا سنت کے ساتھ جڑنا اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا یہ تیہ کر لینا کہ انشاءاللہ ہم نے اقائد اور عمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے اسلاف کے ساتھ چاہے کتنا کو بڑا دانشور اور وہ کہے کہ نہیں اس آیت پر عمل اس طرح سے ہوگا ہم یہ دیکھیں کہ اسلاف کیسے عمل کرتے تھے ایک خاتون قرآن مجید کا درس دیتے دیتے عجیب باتیں کرنے لگ گئی وہ کہہ لگی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اپنے محبوب بندوں کے بارے میں اللہ کے محبوب بندے اپنی سلمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں مستقل نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہی سے ایک رائے نکال لی کہ عورتوں کو بھی مستقل نماز پڑھنی چاہیے چاہے ان پر نہ باقی کے دن ہی کیوں نہ ہوں ان دنوں میں بھی نماز پڑھیں گی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے لیکن کیا صحابیات اور عزاج متحرات ایسا کرتی تھی بقاعدہ حدیثیں موجود ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں ان دنوں میں نماز پڑھنی تو اب اس قسم کے نئے لوگ جو مرضی باتیں کہتے رہے چاہے وہ قرآن سے دلیل لاتے رہے لیکن ان کا قرآن کا فہم غلط ہے قرآن کا صحیح فہم وہ تھا جو اللہ کے رسول کا تھا صحابہ کا تھا صحابیات کا تھا تو ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے کس کے ساتھ اسلاف کے ساتھ جوڑنا ہے کہ اسلاف کیا کرتے ہیں تو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اگلی صفت اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت احساس رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس آپ کتاب ہوگا لہٰذا اپنے ہر عمل میں وہ اللہ کے حکمات کو ملہوز رکھیں گے اس لئے کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں وَيَخْعَفُونَ سُوْءَ الْحِسَابُ اور برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن رسوائی نہ ہو جائے جب نتیجہ میرا میرے سامنے آئے تو میں وہاں پر فریادے نہ کر رہا ہوں کہ یہ کیسا نام اعمال ہے اس میں ہر چھوٹی بات لکھی ہے بڑی بات لکھی ہے قرآن مجیب نقشہ کھیچا گیا ہے کہ جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا چھوٹیں گے فریادے کریں گے روئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے فرمائے وہ حساب کی برائی سے ڈرتے رہتے ہیں وَالَّذِينَ صَبَرُ اُبْتِقَاءَ وَجْحِ رَبِّهِ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تکلیف آئے تو سب بھی صبر کرتے ہیں اپنے مشن سے نہیں ہٹتے ہیں اگر کوئی لالچ دی جائے تب بھی صبر کرتے ہیں کسی لالچ میں نہیں آتے کوئی صعودے بازی کی پیش کش ہو تب بھی صبر کرتے ہیں باطل کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کوئی صعودے بازی نہیں ہوگی یہ وہ تین صبر کے مراحل ہیں جو اللہ کے رسول کو مکی دور میں دیکھنے پڑے شروع میں تشدد مار پیٹ دھمکیا اس کے بعد لالچ اور اس کے بعد مکی دور کے آخر میں کمپرومائز کچھ ہماری معنی ہم کچھ آپ کی مان لیں نہیں یہ رب کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں ہر صورت میں حق پر ڈٹے رہتے ہیں پھر وَعَقَامُ السَّلَا نماز قائم کرتے ہیں اللہ سے لو لگاتے ہیں اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری محنوز سے کچھ نہیں ہوگا حق اور باطل کے مارکے میں کامیابی ہوگی آپ کی توفیق سے آپ کے اذن سے اللہ سے لو لگاتے ہیں نماز کے ذریعے سے وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّنْ وَعَلَانِيَا اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرش کرتے ہیں کھلے بھی اور چھپے بھی کبھی کھلے خرش کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی جذبہ پیدا ہو وہ بھی مقابلے میں دے اللہ کی رام ہے اور کبھی بالکل راستاری کے ساتھ خلوص کے ساتھ تنہائی سے خرش کرتے ہیں حق کی تبلیغ کے لئے جہاں جان لگانی ہے وہاں مال بھی لگانا ہے مال اور جان دونوں لگتے ہیں تب ہی نظریات دنیا میں پھیلتے ہیں تب ہی نظریات دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کھلے اور چھپے اللہ کی اس رسم سے خرش کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے اور اس کے بعد دسمی اور آخری صفت وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَا اور وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں مکی دور میں حکم تھا کہ تم نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ابھی اتمام حجت کے لئے ضروری ہے کہ عالی اخلاقی میار قائم کرو کوئی تمہیں گالی دے تم اس کو دعائیں دو کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے اور تم اس کے لئے راستے کو صاف کرو فرمایا برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ اُقْبَدَّار جن میں یہ دس اوصاف ہیں جو حق کا ساتھ دینے کے لئے یہ طرز مل اختیار کرتے ہیں ان کے لئے ہے آخرت کا گھر وہ گھر کیا ہے آخرت کا جنات و ادنن وہ ریزیڈنچل گارڈنز ہیں رہنے والے باغات ہیں يَدْخُلُونَهَا وہ ان باغات میں داخل ہوں گے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ بَزْرِیَاتِهِمْ اور جو بھی نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے سورہ تور میں بشارت آئے گی کہ اگر باپ زیادہ نیک ہے اونچے درجے میں ہے بیٹا کم نیک تھا نیچے درجے میں ہے اللہ تعالیٰ بیٹے کو اٹھا کر اوپر لے جائے گا باپ کے پاس اور اگر بیٹا اونچے درجے میں ہے باپ نیچے درجے میں ہے اللہ باپ کو اٹھا کر اوپر لے جائے گا کسی کے درجے میں کم ہی نہیں ہوگی تو فرمایا وہ بھی داخل ہوں گے رہنے والے باغات میں اور ان کے باپ دادا بھی ان کی بیویاں بھی اور ان کی اولادیں بھی وَالْبَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنْ قُلِّ بَاب اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے جنت کے آٹھ دروازے ہیں ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے سلامون علیکم آ کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو ویلڈن آفرین ہے تم پر بے ماں صبر تم جو تم نے دنیا میں صبر کیا تم حق پر ڈٹے رہے بوجود رکاوٹوں کے مشکلات کہ تم نے استقامت کا مظاہرہ کیا فَنِ مَا اُقْبَدْدَار تو کیا ہی امدہ وہ آخرت کا گھر ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے وَالَّذِينَ يَنْقُزُونَ أَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَادِ مِسَاقِينَ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیں نماز میں کہیں یا کنا مدو ویا کنا ستئین اور باہر جا کر اللہ کی نافرمانیاں کریں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَ اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیں نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ ہو دنیا داروں کے ساتھ دوستیاں ہو قرآن سے تعلق نہ ہو لیکن اخبار سے تعلق اور اخبار پڑھنے کے لیے تو بہت ٹائم ہو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہ ہو اور اسلاف سے نسبت کاٹنے اسلاف سے رشتہ کاٹنے ہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں انہوں نے بھی قرآن سمجھا ہم بھی قرآن سمجھ لیں گے ہمیں ان کی آراء کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کے دانشور ہیں جو یہ گستاقیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا لہذا ان کی پیروی کرو وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَان جو ان کی پیروی کرے گا احسان کے ساتھ اللہ نے سورہ توبہ آیت سو بھی اسے بشارت دیئے تو لہذا وہ خوش نصیب تھے کہ اللہ نے ان کو اپنی رضا کی سنت دے دی قرآن میں لہذا جو عمل انہوں نے کیا وہی صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ نہیں ہم تو آزاد ہیں اس دور کے اعتقاضے اور ہیں اس دور کے حالات اور ہیں عربی ہمیں آگئی ہے لغت ہمارے پاس ہے ہم قرآن سے بس سمجھیں گے اور عمل کریں گے لغت کا درجہ پانچویں نمبر پر ہے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے سمجھیں نہیں ملے گی تو حدیث سے سمجھیں حدیث سے نہیں ملے گی تو کسی صحابی کا کال ڈھونڈیں گے صحابی کا کال نہیں ملے گا تو کسی تابعی کا کال دیکھیں گے اس کے بعد جا کے لغت دیکھیں گے لغت کا معاملہ بہت پیچھے ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گبرائی سے محفوظ فرمائے فرمایا جس چیز کے ساتھ اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْعَرْضِ اور زمین میں فساد بچاتے پھرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کائنات میں فساد ہے آپ کو مینیفیکچرر نے کہا کہ اس مشین کو اس طرح چلانا ہے اس پہ اتنا لوڈ ڈالنا ہے لیکن اگر اس طرح نہیں چرایا تو اس مشین میں لازمی فساد برپا ہوگا اسی طرح سے اس کائنات کے خالق نے بتایا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو لیکن اگر کائنات کے خالق کی ہدایت پر عمل نہیں کیا لازمی فساد پیدا ہوگا وہ زمین میں فساد بچاتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّانَا ان بدبختوں کے لیے لانت ہے وَلَهُمْ سُوْءُدْدَار اور ان کے لیے برا گھر ہے اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے انسان چھوڑتا ہے میں نے یہ کام چھوڑ دیئے کھاؤں گا کہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا اللہ پر بھروسہ کھو اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے وَفَرِهُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا وہ دنیا کی زندگی پر ہی بس خوش ہو گئے ہیں اس تھوڑی سی زندگی پر ہی بس خوش ہو گئے ہیں انتہائی بے وقوف ہے انتہائی احمق ہے اسی زندگی کی فکر کر رہے ہیں جو لا محدود زندگی ہے لمبی اس سے غافل ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَا اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے مگر بس کچھ وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کا سامان یہ وہ دس آیتیں تھیں جن میں حق اور باطل کی کشم کش کا بیان آیا اب اس کے بعد آیت نمبر ستائیس سے لے کے آیت نمبر تریالیس تک سور مبارکہ کے آخر تک اب اللہ کے رسول کی ایک کشم کش بیان ہو رہی ہے مشرقین مکہ سے وَيَقُولُ الَّذِينَ قَفَرُ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّ کیوں نہ اتری ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ان پر کوئی موڑزہ کیوں نہیں اترا یہ مضمون بار بار آ چکا ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَّهْدِ إِلَيْهِ مَنْ عَنَابُ اے نمی ان سے کہیے کہ بے شک اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اللہ تعالی ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یہ وہ کون لوگ ہیں اللہ زین آمن ہو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور ان کے دلوں کو اتمنان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوبُهُمْ اور جان جو کہ دلوں کو اتمنان تو اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ روح کا مسکن دل ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلق جس طرح آنکھ کے دل میں ہے اتنا بڑا فلق انسان کی آنکھ میں نظر آتا ہے اسی طریقے پر روح بہت بڑی حقیقت ہے حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے تعلق ہے لیکن وہ انسان کے دل میں آ جاتی ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے روح کو تسکین ہوتی ہے اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے جسی مٹی سے بنا ہے اس کی تسکین کا سمان مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس کی خوراک اس کا لباس اس کے مشروبات اس کی سواریاں اس کا گھر اس کا بستر روح اللہ کے پاس سے آئی ہے روح کو سکون ملتا ہے اس چیز سے جو اللہ کے پاس سے جو چیز آئی ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر اللہ کا کلام قرآن مجید روح کے غذا وہی ربانی ہے اس سے بہت پیارے اشار ہیں جگر مراد آبادی کے جہل خریدنے دن یہ دکھائے گھٹ گئے انسان بڑ گئے سائے ہائے وہ کیوں کر جی بہلائے غم بھی جس کو راس نہ آئے جھوٹی ہے ہر ایک مسررت روح اگر تسکین نہ پائے جھوٹی ہے ہر ایک مسررت روح اگر تسکین نہ پائے آخری شیر ہے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے سنانے والے روح الامین ہیں جبریل امین اور سننے والی ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کو رسیف کر رہی ہے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے جان لوگ کے دلوں کو اتمنان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اللہزین آمن وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا سوالحات جنہوں نے اچھے عامال کیے طوبہ لہم ان کے لئے خوشخبری ہے اور طوبہ جنت کے ایک بڑے پیارے درخت کا نام بھی ہے گویا ان کے لئے جنت کا وہ پیارا سائدہ درخت بھی ہے ان کے لئے خوشخبری ہے وحسن ومعاب اور ان کے لئے بہتی امدہ ٹھکانہ ہے قَذَالَكَ اَرْسَلْنَاكَ فِي اُمَّتٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ اے نبی اسی طرح سے ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں کیوں بھیجا ہے لِتَطْلُبَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وَحُمْ يَغْفُرُونَ بِرْرَحْمَانَ جبکہ یہ بدرسی رحمان کا انکار کر رہے قُلْ هُوَ رَبِّ اے نبی فرمائیے وہ رحمان میرا رگ ہے لا الہ الاہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توقلتو وعلیہ مطاب میں اسی پر بروسہ کرتا ہوں اور میرا اسی کی طرف رجوع ہے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں بلٹتا ہوں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم